بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا بلکل پرفیکٹ آلو کا پراتھا کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کے لئے دوستو آپ نے روٹی کا ایک پیڑا لے لینا ہے آپ نے اس پیڑے کو دو کر لینا ہے ہم اس کے دو چھوٹے شٹے پیڑے بنا لیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوستو آپ نے آٹے کی تھوڑی سی ڈسٹ کر دینی شیلف کے اوپر ہم اس طرح سے ہاتھوں کے ساتھ ایک پیڑے کو ہم اس طرح سے بھڑا کر لیں گے بھڑا آپ نے اتنا نہیں کرنا ہے کہ بلکل بیل کو اس کو روٹی بنا دیں ہم اس کو جسٹ اتنا بھڑا گے کریں گے کہ اس کو پر پیٹھی لگ دیں پہر دوستو یہ میں نے آلو کی پیٹھی ٹی ٹی کی ہے اس کو میں نے کس طرح سے ٹی ٹی کی ہے اس کا بھی لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی دوستو آلو کی پیٹھی لیں گے ہم اس طرح سے ایک جو روٹی کا پیڑا اس کو پر اس طرح سے ہم رکھ دیں گے آپ نے اس کو اونگلیوں کے ساتھ اچھے سے پھیلا دینا تاکہ کناروں تک اچھے سے یہ پھیل جائے لیکن آپ نے اس کو بلکل بھی پھیل نہیں کر دینا ورنہ روٹی آپس میں چپکے گی نہیں سائیڈوں پر ٹھیک ہے سائیڈوں پر جسٹ آپ نے تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ دینا اس کے بعد دوسرے پیڑے کو بھی ہم لیں گے آپ نے اس کو بھی ہاتھوں کے ساتھ اتنا بڑا کر لینا جتنا ہمارے پہلے پیڑے کا سائیڈ تھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوسرے ہم کیا کریں گے اس کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے اور اپنے اونگلیوں کے ساتھ اس کو سائیڈوں سے آپس میں چپکا دینا اس سے کیا اگر دوسرے جو ہم نے پیٹھی اس کے اندر لگائی ہے وہ اترے گی نہیں اسی طرح سے دوسرے ہم اس کو پلٹ لیں گے پلٹ کے دوسری طرف سے بھی ہم اس کو اچھے سے اس طرح سے چپکا دیں گے اس کے بعد دوسرے ہم اس کو ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے اچھے سے بڑا کر لیں گے آپ نے اس کو اتنا بڑا کر لےنا ہے اس کے بعد دوسرے ہم اس کو بیل لیں گے بیل کر ہم اس کو بالکل پرفیکٹ روٹی بنا دیں گے ٹھیک ہو گیا ماشاءال 6 ہر بہت اچھے طریقے سے یہ بڑی ہوگی اب یہاں پہ دوسرے ہم ایک پہن لیں گے تو پہن کے اندر دوستو ہم اس کو اس طرح سے ڈال دیں گے اس کے بعد دوستو آپ کیا کریں گے جب اس کی ایک سیڈ اچھے سی پک جائے گی تو ہم اس کو پلٹ لیں گے جو پلٹیں گے وہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہوگی وہاں پہ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹی سپون ٹو ون ٹی بل سپون آپ نے کھی کا استعمال کرنا ہے برش کے ساتھ لگا لیں چمچ کے ساتھ لگا دیں آپ نے ون ٹی بل سپون یہاں پہ کھی اس کے بعد دوستو ہم اس کو کیا کریں گے آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے پلٹ کے آپ نے چمٹے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا راؤنڈ راؤنڈ گھمانا ہے ہاتھوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو گھمائیں اس سے دوستو یہ کیا ہے کہ بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی کرسپی اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہوگا وہ بنے گی اب اس کو پلٹ لیتے ہیں تو ماشاءاللہ دوستو دیکھیں اس کی فرنٹ سائیڈ کتنی کمال کی بنی ہے تو پیرے دوستو ہمارا تقریباً آل موسٹ پرٹہ بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو چلتے ہیں دوستو اس کی فائنل لک کی طرف تو پیرے دوستو آپ کو یہ آلو کے پرٹی کے ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں اپنے پیرے پیرے دوستو کے پیرے پیرے کمنٹس بہت شوق سے پڑھتا ہوں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس ذات کا جس نے ہماری زندگی میں اس طرح کی نعمتیں اس طرح کی لذتیں نازل کی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہی اچھے چکھانے بنانے کی اور کھانا کھانے کی تفیق ادا فرمائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجید دیجئے اجازت اللہ حافظ